عام آدمی اپنا کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو مجبور ہوتا ہے اور عام آدمی کو جب سرکاریں صاف پانی گھر میں نہیں دے پاتی ہیں تو وہی عام آدمی کیا کرتا ہے؟ آرو خرید کر کے اپنے گھر میں لگواتا ہے تاکہ صاف پانی تو پینے کے لیے مل سکے جینے کے لیے مل سکے لیکن اب دس جنوری سے کیا آپ کے گھر میں صاف پانی کے لیے لگا آرو بین ہو سکتا ہے؟ دیکھئے آرو یعنی reverse osmosis water purifier جو آپ کے گھر میں آنے والے اشد جل کو شد کرتا ہے اور آپ بھروسے کے ساتھ پیتے ہیں لیکن کیا عام آدمی کے گھر شد پانی کے لیے آرو لگنا بند ہوگا؟ ڈیل فمریکی مکان میں رہتے ہیں للی فمار جہاں پیچھے کچھ سمیہ تک تو یہ سپلائی کا پانی ہی پیتے تھے لیکن حال ہی میں انہوں نے پندرہ ہجار دوستو روپے خرچ کر کر یہ آرو لگایا ہے کیا دس جنوری کو ایک آدیش سے آم آدمی کو شد پانی کے لیے آرو لگانے پر بھی منہ ہی ہوگی؟ ہمارا مقصد ڈرانا نہیں آم آدمی کو شد پانی کا حق دلانا ہے کیوں؟ اس کی وجہ جانیے دس جنوری کو نیشنل گرین ٹریبنل یعنی NGT میں پینے کے پانی کو لے کر اہم ماملہ آنے والا ہے NGT پہلے ہی آدیش دے چکا ہے کہ جہاں پانی میں TDS یعنی پانی میں گھلے ٹھوس پدارت کی ماترہ پات سو سے کم ہو وہاں آرو لگانے پر پرتبند لگے تو سوال یہ کی کیا صرف TDS سے ہی طائع ہوتا ہے کی پانی شد ہے کی نہیں؟ کیا سرکار گھر کے نل میں شد پانی دینے کی گارنٹی پہلے دے گی اور پھر آرو کو لے کر کوئی نردیش جاری کرے گی ان سوالوں کی وجہ ہے NGT میں فرنس نام کے NGT کی طرف سے 2015 میں دائر ہوئی آج کا جس میں کیا کہا گیا سنیو وکیل راحل چودری اور فرنس NGT کی مہا سچیو شرطیواری سے جو پانی جو آپ پیریفائی کرتے ہیں اس میں 80% پانی جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور جب پانی اتنا ہمارے پاس کم ہے اس کے اس کای سیٹی ہے تو آپ پانی ٹریٹ کرنے کے لئے 80% پانی اگر بہا دے رہے ہیں زیادے امپیورٹی آ رہی ہے کوئی ہی بھی میٹلز کی آرو ہم نے لگایا اور جو اس نے ڈسچارج کیا اس میں تو کئی گنا بڑھ کے جائے گا وہی ہی ہی بھی میٹل تو وہ کہاں جائے گا وہ تو پھر سے بھوجل کو پردوشت کرے گا یا انیس روچ جو ہیں ان کو پردوشت کرے گا تو اس کا تو کہیں خیال انہوں نے کیا ہی نہیں ہے ٹیڈیس کم ہونے پر بہت سے مہتوپونڈ ترتو ہیں جن کی شریر کو ضرورت رہتی ہے جیسے کی کیلسیم، میکنیزیم ان کا پریمان بہت کم ہو جاتا ہے جو دی منرلائزڈ وارٹر ہے وہ جب شریر کے اندر جاتا ہے تو وہ شریر سے وہ منرلز کھینچ لیتا ہے یہ بات سچ ہے کہ ایک آرو میں اوسط ایک لیٹر پانی شد کرنے کے دوران تین لیٹر پانی برباد ہوتا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ نیتی آیوک کی ریپورٹ کے مطابق ساٹھ کروڑ بھارتیے پانی کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آم آدمی ساف پانی پانے کے لیے کیا فس جائے گا کیونکہ ساف پانی کے لیے نویڑا میں رہنے والے الیکٹریشن ویویک مشرا نے تو ادھار پیسے مانگ کر اپنے گھر میں آرو لگوایا ہے اور ساف پانی پانے کے لیے ہی کیوشن چلا کر گزارہ کرنے والے دلی کے لیلیت کو بھی آرو لگوایا پڑا کیونکہ گھر میں تو سرکار ساف پانی کی سپلائی کارا نہیں پاتی جلاس میں سے آپ کہتا ہے نیبو پانی لیمن سوڈا جلجیرہ مت سمجھئے گا یہ وہ گندہ پانی ہے جو دیش کی راجدھانی اور آس پاس کے علاقوں میں آم آدمی کو پینے کے لیے ملتا ہے پانی ساف دیکھتا بھی ہے تو پوش علاقوں میں پھر اشد کتنا ہوتا ہے سمباد داتا رکشت سنگھ آپ کو نویڑا میں رہنے والی رشمی کے گھر میں دکھانے جا رہے ہیں یہ ٹیپ وارٹر ہے میں نے اس ٹیپ وارٹر کو یہاں پر بھرا ہے اور یہ میٹر میں آپ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو زیرو نظر آئے گی اور اس کے بعد میں میں یہاں پر ٹیڈیس جب ناپنے کی کوشش کرتا ہوں تو ٹیڈیس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیڈیس میٹر میں آپ کو نظر آئے گا 133 x 10 یعنی کہ 1330 ٹیڈیس کا پانی ہے جو گراؤنڈ وارٹر یہاں پر سپلائی ہو رہا ہے یہاں پر جو آرو وارٹر ہے وہ نیچے کی طرف انسٹاللڈ ہے جو آؤٹلٹ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اب میں نے یہ آرو وارٹر کو یہاں پر جب چیک کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریڈنگ آپ کو دکھائے گا 192 یعنی کہ دو سو سے کم جو ہے ٹوٹل ریڈنگ یہاں پر آئی ہے ایسے یہ اشد پانی سے بچنے کے لیے رشنی جیسے کئی پریوار صرف سبزی دھولنے، کھانا بنانے اور پینے کے پانی کے لیے آرو پوری فائر کا استعمال نہیں کر رہے بلکہ نہانے اور بال دھونے کے لیے بھی آرو سے ملے ساف پانی کا پریوک کرنا چاہتے ہیں اچھا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دیش میں روز 36 ہزار لوگ گندہ پانی پی کر بیمار ہو جاتے ہیں اور عام آدمی بیچ مجدار میں ہے سرکاریں ساف پانی گھر تک پہنچا نہیں پاتی ہیں این جی ٹی کا نردیش رہا ہے جہاں پانی میں ٹی ڈی ایس پانچ سو سے کم ہو وہاں آرو لگانا بین ہو تو اب یہ جاننا ضروری ہوا کہ کیا صرف ٹی ڈی ایس سے ہی پیہ ہوگا کہ پانی شد ہے کی نہیں اس لیے ہم نے سیدھے بات کی نیشنل برین ٹریبنل میں آرو وارٹر پیوریفائر کمپنیوں کے خلاف یاچکہ لگانے والے انجیوں کے مہا سچیف شرطیواری سے اور دیش میں آرو وارٹر پیوریفائر بنانے والی کمپنی کینٹ آرو سسٹم کے سی ایم ڈی مہش گپتہ سے یہ کہا گیا ہے پانچ سو سے زیادہ ٹی ڈی ایسوں تبھی آرو کا استعمال کرے ہیں وہ اس لیے کیونکہ بی آئی ایس کے ایک اور اسپیسیفیکیشنز ہیں دوہزار بارہ کے جو کی پی ایجل کے بارے میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پانچ سو تک ٹی ڈی ایس ہے تو وہ بڑے آرام سے پیا جا سکتا ہے ٹی ڈی ایس اس میں ایک کریکٹرسٹک ہے اگر ٹی ڈی ایس پانچ سو سے نیچے ہے تو یہ ازیوم نہیں کیا جا سکتا اس میں بیرو اف انڈین سٹینڈرڈز جو سینٹل گورنمنٹ کی ایجنزی ہے اس نے چودہ سٹیز کے اندر ڈرنکینگ وارٹ سیمپلز لیے تھے ملیسپل تیک ہے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ٹیپ سے اس میں پایا گیا تھا کہ دلی اور بینگلور کے جتنے سیمپل لیے سارے پیل ہو گئے بیرو اف انڈین سٹینڈرڈز کی طرف سے بیس راجیوں کی راجدھانی میں حال میں ہی نل کے پانی کا سیمپل لے کر جانچ کر آئے گئی تھی ڈلی میں نل کا پانی جہاں سبھی پیمانوں پر فیل ہوا وہیں کولکاتا میں سرکاری سپلائی والا پانی دس پیمانوں پر فیل ہوا تھا جائپور میں جنتا کو ملنے والا پانی سات مانکوں پر فیل ہو گیا تھا بھوپال میں پانی کے دس سیمپل لیے گئے سبھی سیمپل جانچ میں فیل ہوئے یعنی صرف ٹی ڈی ایس کی ماترہ پانی میں دیکھ کر اس سے پائدہ ہو رہے دیش کی جل سنکٹ کو کیسے دور کیا جائے گا ایسا آرو پیوریفائر ابھی ایجاد کر دیا ہے اس کے اندر ایک بوند پانی بھی بیشت نہیں ہوگا اگر ٹی ڈی ایس پانسو سے نیچے ہو چاہی ٹی ڈی ایس پانسو سے اوپر ہو اس پیوریفائر کو آپ استعمال کریں گے تو گھلوی اشدی بھی نکلے گی بیکٹیریا وائرز بھی نکلے گا اور ایک بوند پانی اس میں بیشت نہیں ہوگا تو یہ انڈسٹری کام کر رہی ہے دیش میں آرو پیوریفائر کمپنیوں کا ویعاپار قریب ساڑھے چار ہزار کرون روپیکہ ہے لیکن دیش میں ہی گندہ پانی پی کر بیمار ہونے والی جنتہ کے کارل میں چار ہزار کرون کا نقصان بھارت اٹھاتا ہے ایسے میں اب جواب دے ہی سرکار کی وانتی جس سے پہلے اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ دیش کا آم آدمی اپنے گھر میں نل سے شدھ پانی پائے گا